ایک ایسی سبھتا جہاں کے لوگوں نے ہزاروں سال پہلے آشچر جنگ طریقے سے زندگی جینے کے طریقے کھوز لیے تھے ہڑپا سبھتا کا ایک شہر موہنجو دڑو وہ شہر جہاں ہزاروں سال پہلے ایشو آرام کی ہر چیز موجود تھی لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ سبھتا دنیا کے نقشے سے اچانک گائب ہو گئے موہنجو دڑو ہڑپا سبھتا کا ایک پرمک شہر تھا جو آج کے پاکستان کے سندھ پرانت میں سندھو ندی کے کنارے قریب پاچ کلومیٹر علاقے میں بسا تھا قریب چار ہزار سال پورانے اس شہر کی کھوز آج سے سو سال پہلے ہوئی تھی انیسویں صدی سے لے کر اب تک ہڑپا سبھتا کی سیکڑوں جگہوں کا پتہ لگایا جا چکا ہے انہی میں سے ایک ہے موہنجو دڑو یہاں کھوز کرتاؤں نے کئی سالوں تک کام کر کے زمین کے نیچے سے پورا شہر کھوز نکالا اور یہاں کئی جگہوں پر کنکال ملے اسی لئے اس شہر کو موہنجو دڑو کہا جانے لگا ہڑپا سبھتا کے بارے میں دنیا بہت کم جانتی ہے لیکن جو کچھ بھی جانتی ہے وہ بہت حیران کر دینے والا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سبھتا سے جڑے کچھ ایسے ہی تتھے بتانے والے ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گے سن 1856 میں ایک انگریز انجینئر جو اس علاقے میں ریلوے ٹریک بنانے کے کام میں جھٹا تھا اسے یہاں پر زمین میں دھسی کئی پرانی ایٹے ملی جو دکھنے میں بلکل آج کی ایٹو جیسی تھی لیکن کافی مضبوط تھی جب پاس کے گاؤ کے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ اس گاؤ کا ہر گھر انہی ایٹو سے بنا ہے جو یہاں زمین کی کھدائی کرنے پر ملتی ہے تب ہی وہ انگریز سمجھ گیا کہ یہ ایٹے معمولی ایٹے نہیں ہیں تب پہلی بار چارلز میسن نے 1942 میں ہڑپا سببیتا کی خوچ کی اس کے بعد دیارام سہانی نے 1921 میں ہڑپا سببیتا کی ادھکاری خوچ کی موہین جدڑوں میں لوگوں کے رہنے کا طریقہ سب سے زیادہ حیران کر دینے والا ہے موہین جدڑوں ہزاروں سال پہلے تبکہ یوروپ اور امریکہ سے بھی زیادہ وکسیت تھا یہ شہر پورے 500 اکڑ میں فیلہ تھا جو اس وقت کے شہر کے حساب سے کافی بڑا آکار تھا یہاں ملے اوششوں سے پتا چلتا ہے کہ ایک بڑے سے دروازے سے شہر کا راستہ کھلتا تھا یہاں کچھ ایسے بڑے گھر بھی ملے ہے جن میں 30 کمرے تک ہوتے تھے یہاں گھر بنانے کیلئے جن ایٹوں کا استعمال کیا گیا تھا وہ کوئی آم ایٹے نہیں تھی بلکہ وارٹر پروف ایٹے تھی یہاں کے سنان گھروں میں اور نالیوں میں جو ایٹے استعمال ہوئی تھی ان پر جپسم اور چارکول کی پتلی پرت چڑھے گئی تھی چارکول کی پرت کسی بھی حالت میں پانی کو باہر نہیں نکلنے دیتی تھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موہن جدڑوں کے لوگ چارکول جیسے تتوکے بارے میں بھی جانتے تھے جسے ویگیا نیکوں نے کئی سالوں بات کھو جا تھا مانا جاتا ہے کہ دنیا کو کوئے کی دین ہڑپا سبھتا نہیں دی تھی اس شہر میں 700 سے زیادہ کوئے ہونے کے سبوت ملے ہے یہاں کھدائے میں کئی ایسی چیزیں ملی ہے جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سبھتا کے لوگ تنتر منتر میں بھی کافی وشوا سرکتے تھے موہن جدڑوں شہر کوئی ساماننے شہر نہیں تھا اس شہر میں بڑے بڑے گھر چوڑی سڑکے اور بہت سارے کوئے ہونے کے پرمان ملتے ہیں آپ یہ جان کر اور بھی چوک جائیں گے کہ اس شہر میں پانی اور گندگی نکالنے کے لیے نالیا تک بنائی گئی تھی یہاں کے لوگ سوچھتا کے ماملے میں اتنے جاگروک تھے جتنے شاید آج کے لوگ بھی نہیں ہیں آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ہزاروں سال پرانی اس سبیتہ کے ہر گھر میں باتھروم اور ٹوائلٹ ہوا کرتا تھا اور ٹوائلٹ بھی ایسا جسے آج ہم پشچماتے ٹوائلٹ کہتے ہیں موہن جدڑوں کا ایک رہ سے ایسا ہے جو آج تک کبھی سلج نہیں پایا وہ یہ ہے کہ یہاں سے خودائی میں نکلی چیزوں پر کون سی لیپی کی بناوٹ ہے یہ ویجینک آج تک سمجھ نہیں پائے اگر یہاں کی بھاشا ویجینکو سمجھ میں آ جائے تو یہاں چھپے ہزاروں سال پرانے کئی رات سامنے آ سکتے ہیں یہاں ایک بہت بڑا سویمنگ پول کھو جا گیا جس کا آکر 900 سکوئر فٹ تھا اسے گریڈ بات نام دیا گیا اس سویمنگ پول کو ایسے ٹیکنک سے بنایا گیا تھا جس کے تہت اس میں سندھو ندی کا پانی بھرا جاتا تھا دنیا کا سب سے مشہور رومن باد جسے کافی پورانا اور احتیاسک مانا جاتا ہے ہڑپا سبھتا کے سیکڑوں سال باد بنایا گیا تھا موہین جوڑوں میں کسی بھی مندر کے کوئی بھی اوشش نہیں ملے لیکن یہاں ملے ایک شیل پر تین مخوالے دیوتا کی ایک مرتی ملی ہے جس کے چاروں اور ہاتھی گینڈا چیتا اور بھیسا ہے سب سے پہلے سوستی کے نشان موہین جوڑڑوں میں ہی ملے تھے اور تو اور یہاں اسنگ کے دیویوں کی مرتی ابھی ملی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے لوگ مرتی پوجا میں وشواس کرتے تھے حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ یہاں دیویوں کی مرتی کے علاوہ صرف ایک شیولنگ ملا ہے جو اتحاس کاروں کے انوسار پاچ ہزار سال سے بھی زیادہ پورانہ ہے یہاں خودائی میں ملے کچھ کمکالوں کے داتوں کا نرکشن جب کیا گیا تو ایک چوکانے والی بات سامنے آئی کہ وہ لوگ آج کی ہی طرح نکلی داتوں کا بھی استعمال کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہڑپا سببیتا میں چکیت سا پدھتی بھی کافی حد تک وکسیت تھی انیس سو نینیانوے میں یہاں ایک حیران کر دینے والی کھو جوئی شوت کرتاو کی کئی گھنٹوں کی محنت کے باد یہاں کی زمین میں مٹی کے نیچے دبے اس وقت کی لپی کے کچھ اکشر اور چند ملے جاچ کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ لکڑی کا ایک بڑا بولڈ ہوا کرتا تھا جو اس شہر کے مکھے دروازے کے اوپر لگائے جاتا تھا لیکن دربھاگے سے کھوچ کرتا ان کی لپی کو سمجھ نہیں سکتے جس دن ان کی لکھاوٹ سمجھ آئے گی اس دن شاید مہن جودادوں کا سب سے بڑا رات سامنے آئے گا اس سببتہ کے لوگ کتنے وکسید تھے اس کا ایک اور ادھارن یہ ہے کہ اس سمجھ ان لوگوں نے اپنے شہر کو بار کے پانی سے بچانے کیلئے شہر کے باہر ایک بڑے باندھ کا نرمان کیا تھا اور یہی نہیں اس بار کے پانی کو وہ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹینکس میں جو شہر کے چاروں اور بنائے گئے تھے اس میں جمع کرتے تھے اس پانی کا استعمال پورا شہر تو کرتا ہی تھا بلکہ پورے سال بھر وہ لوگ کھیتوں کیلئے بھی اس پانی کا استعمال کرتے تھے آج کے سمجھ میں اس جگہ کے گاؤں میں بارش کے موسم میں پورا پانی بھر جاتا ہے لیکن آج سے چار ہزار سال پہلے یہاں رہنے والے لوگوں نے اس کا حل نکال لیا تھا آج ہمارے کچھ شہروں میں گرمی کے موسم میں پانی کی سمسے رہتی ہے اور اس کے باوجود ہم لوگ بارش کے پانی کو اکٹھا کر کے اس کا استعمال نہیں کرتے موہن جو دڑوں میں کھوچ کرتا ہوں نے کچھ ایسے سٹرکچر کی کھوچ کی ہے جس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہاں کے لوگ بارش کا پانی اکٹھا کر کے اس کا استعمال کرتے تھے یہاں کے لوگ لوہے تامبے پیتل اور لکڑیوں کے آبھوشن اور ہتھیار اور تو اور سونے کی کلاکروتیا بنانے میں مہر تھے یہاں بھاری ماترہ میں سکھے ملے ہیں جو مٹی کے تھر پر ایک خاص تھرہ کے ساچوں سے بنایا جاتے تھے آج کے کئی سارے آدھونی کھلوں نے بھی یہاں کھدائی میں ملے ہیں جو مٹی کے بنے تھے اور تو اور یہاں کے لوگ شطرن جیسے کھیل بھی کھیلتے تھے موہن جو دڑوں میں بڑے پیمانے پر ہوتا تھا ان دنوں کوئی بھی مدران نہیں چلتی تھی بلکہ چیزوں کی عدلہ بدلے سے بیاپار ہوتا تھا ہڑپا سببیتا کی لوگ سمودر کے رستے دوسرے دیشوں سے بھی بیاپار کرتے تھے اور اس کے سبوت ملے ہیں ابودھابی میں ابودھابی میں کھوچ کرتاؤں کو ایک کوہ ملا ہے اور اس کوئے میں ہڑپا سببیتا سے جڑی کچھ چیزیں بھی ملی ہے جو دکھاتی ہے کہ ہڑپا سببیتا کے لوگ سمودری مارگ میں ساڑھے تین ہزار کلومیٹر دور تک کا سفر تائے کرتے تھے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے کہ ہڑپا سببیتا کا انت کیسے ہوا ویجینکوں نے یہاں ملی چیزوں کی کاربن ڈیٹنگ کے بعد کچھ تکتے سامنے رکھے ہے اور ان سے یہ پتا چلتا ہے کہ موسم میں آیا بڑا بدلاؤ اس سببیتا کی ویلوکت ہونے کی پڑی وجہ تھی دھیرے دھیرے ندیوں نے اپنی دھارائے بدل دی پانی کی بھینکر کمی ہو گئی ساتھی کھراب مانسون اس سببیتا کیلئے کئی مصیبتیں لے کر آ گیا اور یہ سببیتا ویلوکت ہو گئی موہن جو دوڑو وہ سببیتا تھی جو اگر ویلوکت نہ ہوتی تو انسان آج اور بھی ترقی کر چکا ہوتا اگر آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کرئیے دھنیواد